پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت زبردست ہے اور ایک اس کے اندر یہ ہے کہ اگر دو آدمیوں میں آپس پر ناجائز محبت پیدا ہو گئی بیٹا کسی بیٹی کسی لڑکی سے انوال ہو گیا بیٹی کسی لڑکی سے انوال ہو گیا آج روز کے واقعات ہیں تو ناجائز محبت بھی انوال مٹ ہو گئی تو یہی صورت یہی صورت روزانہ جو ہے وہ سیونٹی ون ٹائم اکتر مطبع پڑھنی ہے اور دونوں کا تصور رکھنا ہے کہ ان دونوں میں جدائی ہو جائے لیکن اس پڑھنے کے دوران میں بسم اللہ نہیں پڑھنی اور دروشیو نہیں ملانا اور کوئی کڑوی چیز موہ میں رکھنی ہے مثلا کوئی کالی مرچے دو کالی مرچے موہ لے کے چبھا لیں ذائقہ موہ کا کڑوہ ہو جائے تو اس کو غصے کے ساتھ پڑھنی ہے یہ تصور کر کے ان دونوں میں ناجائز محبت ان کی ختم ہو جائے اور یہ رہ راست پہ آجائیں اس تصور کے ساتھ سیونٹی ون ٹائم روزانہ رات کے کسی بھی حصے کے اندر پڑھ سکتے ہیں مغربی بات سے لے کے طلوع فجر تک درمیان میں کسی ٹائم بھی عمل کریں اور کر کے دعا کر لیں تو انشاءاللہ یہ اکتر دن کی نیت سے ش کریں گے کہ ناجائز محبت ختم ہو جائے جی صرف ناجائز محبت لیکن مطلب ایسا نہیں کہ جو اچھا چل رہے ہیں نہیں جائز نہیں جائز محبت کی تو کرنا جائز بھی نہیں ہے تو ناجائز محبت ختم کرنے کے لیے تو یہ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعض دفعہ انسان جو ہے وہ آج کل دفتروں میں ہوتا ہے کہ یار آپ کا ٹرانسور ہونے والا ہے پھلا جائے اور یہ چاہتا نہیں چاہتا نہیں یار میری نیویوک بھی جاب رہنی چاہیے یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا ورنہ سارا اک پھگاڑ پھگاڑ وغیرہ اس کے لیے بہت اس میں تاثیر ہے کہ انیس مرتبہ مغرب کے بعد بغیر بسم اللہ بغیر دروشیو کے پڑھنی ہے انیس مرتبہ اس میں یہ دعا کے لیے تصور رکھنا ہے کہ میرا ٹرانسور جو ہے فلان شہر میں نہ ہو یا فلان جگہ پہ نہ ہو اس تصور کے ساتھ جو ہے یہ اس کو پڑھ کے دعا کریں تو اللہ تبارک وطالعہ جو بھی حکم نام آیا ہوتا ہے اس کو رفع دفع کر کے اسی شہر میں آباد رکھتے ہیں اور بس اوقات عورتیں چاہتی ہیں کہ ہماری میہ کا ٹرانسور فلان جگہ ہو جائے فلان جگہ ہو جائے اور یہاں پہ ریرہ تو فساد کر رہا ہے لیکن یہ ٹرانسور ہو نہیں رہا تو اس کے لیے بھی اس میں یہ تاثیر ہے کہ یہی انیس دفعہ وہ اس نیت سے پڑھے کہ اس جگہ سے نکل جائے کیونکہ یہاں اس کے ناجائد گندے تعلقات پیدا ہو گئے ہیں یہاں یہ اچھا نہیں رہے گا فلان جگہ چلے جائے تو اچھا ہے تو یہ نیت کر کے انیس دفعہ یہ سور پڑھے تو انشاءاللہ وہ اس کا ٹرانسور مطلوبہ جگہ پہ ہو جاتا ہے ڈبل ایج سوڈ ڈبل کوئی اس میں ٹوئن وان ہے تو دونوں فائدہ ہے اس کے تو یہ اس کے اندر فائدہ موجود ہے اور ایک اس کا فائدہ یہ کہ اگر ایسا کوئی دشمن ہے کوئی جو اجتماعی دشمن ہے مثلا کوئی ملک کا دشمن ہے کسی ریاست کا دشمن ہے اور ایسا خطرناک ہے کہ تکلیف پہنچاتا ہے کوئی سبیل نہیں ہے اور اس کی دشمن یہ باز نہیں آتی روز نئے نئے سازشے کرتا ہے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ چند لوگ بیٹھ کے تین ہ ہزار مرتبہ اس کا ورد کریں ختم کریں تین ہزار تین ہزار ختم کریں اس کا اور دعا کریں اور آخر میں جو ہے اللہ تبارک وطہ حضور میں درخواست رکھ دے کہ یار یہ آدمی ہے اور یہ دین یا مسلمان کے لیے بہت تواکون ہے یا اللہ یا تو ہدایت دے دے انہا یہ ابن افتکانے لگا دے ہمارے سامنے مثال ہے مودی کی ہندوستان میں بلکل ہے ہندوستان میں جو ہو رہا بلکل تین ہزار کیا تین لاکھ دفعہ پڑھیں پڑھ سکتے ہیں بلکل بلکل علیہ السلام پڑھیں اور جو انڈیا میں جو حالات ہونا ہے اس سے گھروں میں بیٹھ کے اس کا شروع کر دیں کیسے نتائج ظاہر ہوتے ہیں تو تین ہزار مرتبہ پڑھیں اور اللہ کی حضور درخواست رکھیں بہت زبردست تاثیر ہے بہت جلدی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ جائے وہ بدعا والی بات ہے اللہ مسلط علیہ قلب من قلابی کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کتہ مسلط کر دے یہ بدعا یہ دعا نبی والی پڑھیں انشاءاللہ دیکھنا کیسے جو ہے اللہ دشمن اسلام کو تباہ کرتے تو یہ کریں تو یہ اس کے فضائل فوائد کا اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کو اللہ خوب مال و دولت عطا کریں گے لیکن مال و دولت یہ اللہ کے رضا میں خرچ نہیں کرے گا بلکہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لئے خرچ کرے گا غلط راستے میں مال کو خرچ کرے گا اور اگر غریب مفلس ہے مالدار نہیں ہے پھر یہ دیکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ چغل خوری کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا چغل خوری کا مرض اس کو لاحق ہوگا اور چغلی کے ذریعے سے لوگوں کو لڑوائے گا اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے اگر دیندار ہے نیک نمازی ہے اور یہ خصورت دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے راستے میں خرچ کرنے کی اس کو توفیق دیں گے یہ راہ للہ کے اندر جو ہے مال خرچ کرے گا اور نیک راستے پر لوگوں کو لانے کی دعوت دے گا یہ اس کے خواب کتابی ہے موسیقی